موسیقی حقیقی آزادی کی تحریک اپتان میدان میں گجرات پہ پرنڈال سچ گیا زہور الہی سٹیڈیم میں جلسے کی تیاریہ مکمل کھلاڑی پرچوش عمران خان اہم خطاب میں شرکا کا لہو گرمائیں گے آرمی چیف سے برطانوی ہائی کمیشنر کے ملاقات آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں علاقہ ہی سیکیورٹی اور مختلف شعبوں میں باہمی تعاون کے فروغ کی گفتگو ہوئی کرسٹن ٹرنر کا سلاب کے نقصانات پر اظہار افسوس مشکل وقت میں پاکستان کی مدد کی پیشکش جنرل کمر جعوید باجبہ کا برطانوی ہمایت اور تعاون پر اصحار تشکر کہا درست دوست ممالک کے تعاون سے سلاب متاثرین کی بحالی میں مدد ملے گی سہراب کے باعث کراچی سمیت سندھ کا ملک کے دیگر علاقوں سے رابطہ منقطع ریلوے کارٹ پرین آپریشن ایک ہفتے سے موطل پچاس کروڑ روپے کا نقصان ہو چکا ہے آپریشن مزید ایک ہفتے بند رہے گا سلابی ریلوں کے قیامت خیزی سے مزید انیس افراد جانبہاق تعداد ایک ہزار دو سو آٹھ ہو گئی تقریبا پانچ ہزار کلومیٹر سے زائد شہرائیں تباہ ہو گئیں دو سو تین تالیس پل بھی بہ گئے خیبر پختنخواہ میں سلاب سے دو سو اٹھ سٹھ افراد جانبہاق تین سو اٹھائیس زخمی ہوئے سوائی حکومت کی ریپورٹ کے مطابق سلاب کے باعث چھ لاکھ افراد بے گھر ہوئے ایک ہزار چار سو پچپن کلومیٹر پر مشتمل سڑکوں کے رقصان پہنچا تہتر پل تباہ ہو گئے تیرہ ہزار سے زائد جانبہاق ہوئے ساٹھ ہزار سات سو باون اکڑ پر تیار پصل متاثر ہوئی قطر سے بھی سیلاب متاثرین کے لیے امداد پہنچ گئی پہلا خصوصی تیارہ سامان لے کر کراچی پہنچ گیا خیمے کمبل اور کھانے پینے کی ایشیا شامل ہے بلاول بھٹو سے سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کا ٹیلیفون اکرابتہ مدیر خارجہ نے سیلاب اور بارشوں کی تباہی سے آگاہ کیا بھرپور یکجہتی اور مسلسل امداد کے لیے سعودی عرب کا شکریہ ادا کیا تاکہ کوئی خبر رہنا جائے